ہیلو ویورز آج ہم فکس ریجسٹرز یہ بات کر رہے ہیں الیکٹرونک سیکھے آسانی سیکھے اگلے باغ میں فکس ریجسٹر کے بارے میں بات کریں گا آجن پہلے ہم دیکھیں گے کہ فکس ریجسٹر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے ان کی جو ہے وہ main properties کیا ہیں اور کیا ان کے usage ہیں چار ٹائپ کی فکس ریجسٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو میں ایک ہے اور اڑا شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو فکس ریجسٹرز پہلا فکس ریجسٹر آتا ہے کاربن کمپوزیشن ریجسٹر جیسا کہ اس کا نام ہے کاربن کمپوزیشن اس کا مطلب اس کے اندر کاربن کو کام میں لیا گیا ہے یہ کیسے بناتے ہیں ہم کاربن کے پاوڈر کو کاربن کے چورے کو کاربن کیا ایک کنڈکٹر ہے ایک تو کاربن کے چورے کے اندر چکنی مٹی کو ملا لیتے ہیں کاربن اور چکنی مٹی کو ملا کر کے اس کو ایک مولڈ کے دورا چکنی مٹی جو ہے جس کو کلے بھولتے ہیں چکنی مٹی ایک نون کنڈکٹر ہوتی ہے ایک مولڈ کے دورا اس کو ایک راڑ کی فارم میں کنوٹ کر دیتے ہیں تو دونوں کے مشیرن کو کاربن کا چورے کو اور چکنی مٹی کے جو کی ایک نون کنڈکٹر مشیرن کو تو ہم ایک روڑ کی فرم میں پریس کر کے ایک روڑ کی فرم میں مولڈ دوارہ روڑ کی فرم میں مولڈنگ کے دوارہ کسی بھی مشنن کو جائے وہ وہ ہی شپ دے لیتا ہے کیونکہ گیلا پن ہوتا ہے چکنی مٹی گیلی ہوتی ہے تو اس کے اندر جب کاربن کا مشنن ملا ہوا ہے تو اس میں مولڈنگ کے دوارہ اس کو ایک روڑ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ ہی روڑ جائے ریسٹنس بنانے کا مین کام کرتی ہے یہ بنانے کا طریقہ ہے اس روڑ کا جو ریسٹنس ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کاربن اور کلے کو کتنا کتنا ملایا ہے تو جب یہ ریسٹنس بڑے گا تو آپ کا کلے کی ماترہ بڑھانی پڑے گی ریسٹنس گھٹے گا تو کلے کی ماترہ بڑھانی پڑے گی کیونکہ کاربن جائے کنڈکٹر کی طرح کامل ہے تو کاربن کی اور کلے کی جو کونٹیٹی اس کے ریشو کے انصار سے اس ریسٹنس کی الگ الگ ویلیوز بنائی جا سکتی ہیں اب ہم آتے ہیں ان کی ویلیوز کیا کیا ہو سکتی ہیں ویلیوز جائے وہ اس کی ویلیوز کی رینج ہے کچھ اوم سے لے کر کے 10 میگا ہوں طولرنس کا ایک لگ بگ جائے وہ جس رینج میں بنتے ہیں جاتا ہے پلس مائنس 10 پرسنٹ اور جو پاور ریٹنگ جو ہے اس کی ہے وہ ہے 0.15 وارٹ سے لے کر کے 1 وارٹ تک یہ اس کی پاور ریٹنگ کی رینج ہے اب ان کی بات آتے ہیں اس کی پراپرٹیز کے پر پراپرٹیز پہلا ہے سٹیابیلیٹی جو ہے اس کی کافی پوریٹی یعنی کہ یہ اس کی ویلیوز جائے وہ سٹیبل نہیں رہتی ہے ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ میں یا پریشر اور مویسٹر انہے جو ہے انوارمنٹل کنڈیشن ہے وہ چینج ہونے کے ساتھ میں اس کی ریزسٹنس کی ویلیوز ہے وہ کافی بدل سکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سٹیبلیٹ پور اس کی سٹیبلیٹی پور رہتی ہے لیکن یہ چیز سستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سستے ہونے کی وجہ سے اس کا یوز کافی ہوتا ہے لیکن اس میں پراولم رہتی ہے دوسری بات کہہ جب ہم کسی سرکٹ میں اس کو لگاتے ہیں تو یہ نوازی رہتے ہیں کافی نوازی کا مطلب یہ ہے کہ جب سرکٹ میں کام کرے گا تو کچھ انوانٹڈ سیگنل پروڈیوز کر دے گا اور انوانٹڈ سیگنل جائے وہ آڈیو کے زیادر کوئی آڈیو سرکٹ جیسے کوئی ہے تو انوانٹڈ سیگنل جائے آپ کے سپیکر پہ پہنچ جاتا ہے اور سپیکر میں سے کچھ ایسی آوازیں آئیں گی جو کہ آپ کی سیگنل جو آپ کا اورین سیگنل ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے تو یہ اس ٹائپ سے روڈ کی فارم میں ہی دکھے گا جبارہ منا کے دکھا رہتا ہوں یہ اس کی تو کاربن کمپوزیشن ریسٹر میں ہمارا مین کے ہے کاربن پلس کلے پاورٹر کلے تو کاربن پلس کلے ہے اور کاربن اور کلے کا ریشیو کاربن کلے یہ آپ پر ڈیسٹر کرے گا ریسٹرنس کی ویلیو تو یہ تو ہو گیا کاربن کمپوزیشن اب آتے نیکسٹ کاربن فیلم ریجسٹر کاربن فیلم ریجسٹر اس میں کہہ کی ہم جو روڈ بناتے ہیں وہ سیرمک کی بناتے ہیں اس میں سیرمک روڈ پر کاربن کی فیلم کو ڈیپوزیٹ کی جاتا ہے اور اور اس کے اوپر پروٹیکٹڈ انسولیٹن کوٹنگ کر بناتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم سیرمک روڈ لیتے ہیں اس روڈ کے اوپر کاربن کی فیلم جائے وہ ڈیپوزیٹ کر دیتے ہیں کاربن کی فیلم کی پرد بنا دیتے ہیں اور اس پرد کو پھر ہم کسی انسولیٹنگ مٹیریل سے ڈھک دیتے ہیں تاکہ وہ پرد جائے وہ سیف رہے ادرواہی وہ پرد کے اوپر کوئی سکرچ آ جائے گا یا وہ پرد جائے وہ اتر بھی سکتی ہے تو اس کو پرٹیکشن دینے کے لیے اس کو پر ایک پرٹیکٹیو انسولیٹنگ مٹیریل کی ایک جو کبرنگ یا پرد چڑھا جیتے ہیں تو یہ ہے کاربن فیلم بنانے کا مینیفیکچر کرنے کا طریقہ ہے اب اس کے آتے ہیں پرپٹی کاربن کمپوزیشن کے سمان اس کی پرپٹی وہی ہیں جو کاربن کمپوزیشن کی ہیں کاربن کمپوزیشن کی پرپٹی جیسے ہم نے دیکھی کہ کچھ اوم سے لے کر کے 10 میگا اوم ہے ڈال رنس پلس پہنے 10% ہے اور اس کا نوائزی ہوں گے تو ریٹ وائی تھوڑا سا اس سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی دیکھنے میں اس روڈ ٹائپ ہے اس ٹائپ سے تو یہ اس کے اندر مین کیا ہے کاربن آن سیرمک روڈ یہ اس کا مین کمپوزیشن ہے کاربن فیلم کے اوپر کاربن فیلم کو جائے ہو سیرمک روڈ کے اوپر ڈیپوزیٹ کرتے ہیں اور یہ کاربن کی باترہ جائے تو کم ہوجائے گی تو اس ٹائپ سے الگ الگ اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ آتی ہے میٹل آکسائیڈ میٹل آکسائیڈ ٹائپ کی جو ریسٹر ہوں وہ کس لئے بنتے ہیں اس میں ٹین آکسائیڈ کو کاملے دے ٹین آکسائیڈ مجھر اس میں کامپونٹ کے ہے کو کاربن فلم کے اسطان پر کاربن فلم ریسٹر کی طرح کاملے لیتے ہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں جو ہم کاربن سیرمک روڈ پر پیارے کاربن فلم جو ڈپوزٹ کر رہے تھے اس کی جگہ ہم ٹین آکسائیڈ کو ڈپوزٹ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا میٹل آکسائیڈ ٹین آکسائیڈ دپوزٹ کرنے سے یہ میٹل ہے ٹین کا آکسائیڈ یعنی میٹل آکسائیڈ میٹل آکسائیڈ مطلب ٹین کا آکسائیڈ ہے ہم ٹین ایک سپیشل میٹل ہم نے یہ کام ملیا ہے باقی بھی دی جائے کاربن فلم کے سمان بھی ہے لک بھی ایک جیسی ہے ہم سیریمک راڈ پر کاربن فلم کے سامن پر میٹل آکسائیڈ کی اگر پرت بنا دیں اور اس کو پٹیکٹیو لیئر سے کور کر دیں تو یہ بن جائے گا میٹل آکسائیڈ ٹائپ کا اب اس کی پروپرٹیز کی بات کر رہے ہیں لمبے سمیہ تک ستھر رہتے ہیں اب اس کی سٹیبلیٹی زیادہ ہے یعنی اس کی ویلیو میں چینج ہے وہ بہت کم ہوتا ہے لمبے ٹین تک یوٹ کرنے کے بعد بھی جو کی کاربن کمپوزشن designs اور کاربن فلم میں ایسا نہیں ہے اور اس کا فائدہ سب سے بڑا difference major difference کیا آیا کیا اس کی طولرنس جائے پلس مائنس 3% ہے اس کی طولرنس تھی کاربن کمپوزیشن اور کاربن فلن کی طولرنس تھی پلس مائنس 3% اور ریٹنگ اس کی جائے 0.5 وارٹ کے قریب ہے اور اس میں آپ نے دیکھا تھا 0.125 وارٹ سے اگر آپ بات کریں کاربن کمپوزیشن کی اس کی ریٹنگ ہے 0.125 وارٹ سے لے کر کے 1 وارٹ تھا چھوٹی ریٹنگ کے اندر آویلیبل رہتے ہیں اور یہ 1 وارٹ سے یہ آدھی وارٹ تک ہی آویلیبل ہے تو اس کے اندر آپ کا سیرمک راڈ کے اوپر ہم نے کیا کس کی کوٹنگ آئی این اوکسائیڈ تو ایک سپیسیفک ہے ادروایس اس کو ہم کہیں گے میٹل اوکسائیڈ میٹل اوکسائیڈ کی پاس اب آتے ہیں فورس ٹائپ وائر واؤنڈ ٹائپ اب اس کا نرمان کیسے کرتے ہیں نائکروم کانسٹینٹن مینگنین مینگنین کی تار کو ایک ٹیوب پر لپیٹ کر بنایا جاتا ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں نائکروم کانسٹینٹن یا مینگنین کی تار کو ایک ٹیوب کے اوپر لپیٹتے ہیں ٹیوب اندر سے ہولو رہتی ہے اس تار پر سرکشت پرت بنائے اب اس تار کے اوپر کیا کرتے ہیں پوٹیکٹیو لیئر چڑا دیتے ہیں تاکہ اس تار کے اوپر کوئی چیز جمعی نہیں دیا جاتا ہے اوپروک پدارک مٹیڈیل سا وائر اوپ داتو کوپر سے زیادہ پتے ہیں اب یہ جو ہے جو مٹیڈیل میں نے اوپر بتایا آپ کو نائکروم کانسٹینٹن یا مینگنین یہ کیا اللائز ہیں ٹھیک ہے یہ میٹل نہیں ہیں پیور یہ میٹل کے اللائز ہیں دو یا دو سے زیادہ میٹلز کو ملا کر بنتے ہیں تو اس کا ریجسٹنس یہ ہے وہ کوپر سے زیادہ ہوتا ہے کوپر سے زیادہ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہائی ویلیو کی ریجسٹنس بنانے میں آسانی رہے گی جو کہ کوپر سے نہیں بنا جا سکتے اب ان کی ویلیوز کہاں سے کہاں تک ہو سکتی ہے ان کی ویلیوز جائے آف کچھ فریکشن آپ ہوں اس میں بہت چھوٹا ریجسٹنس بھی بن سا جیسے پوائنٹ ون وم کا ریجسٹنس بنانا اپنے پوائنٹ وم کا تو اس میں possible ہے تو کچھ فریکشن آم اوم سے لے کر پچیس کیلو اوم تک اس میں بہت زیادہ ہائی ویلیو کی ریجسٹنس نہیں بنائے جاتے جیسے اس میں تو ٹین میگا اوم تک کی ریجسٹنس بھی آپ بنا لیتے ہیں اب اس میں جو ریجسٹنس کی ویلیو ہے وہ تار کی لمبائی اور ڈائیمیٹ بن کر رہے گی یعنی آپ جانتے ہیں ریجسٹنس کی ویلیو سیٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم کور کر کے پروٹیکٹیو لیر بنا دیتے ہیں اب اس کی پروپرٹیز کیا ہیں طولرنس لو ہوگی یعنی ایکیوریس ہی بہت جا دا تو ویلیو ویلیو ریجسٹنس کیا ہیں بہت جا دا ایکیوریٹ ہوتے ہیں یہ اس کی طولرنس بہت کم ہوتی ہے سٹیبلیٹی بہت جا دا ہے اس کی اس میں اندر ویلیو بہت کم ہوتے ہیں تو ہائیلی سٹیبل ہے اور یوز کے گوڈ کوالٹی ایکیوریٹ اچھی کوالٹی ایکیوریٹ اس کو کام ملٹی میٹر میں ہے یا ایسی چیزیں جہاں پر ہم میجرمنٹ میں اس کو کام ملٹی میٹر رہے ہیں تو میجرمنٹ والی چیز میں جو کمپوننٹ یا ریزیسٹنس جو کر رہے ہیں وہ بہت ایکیوریٹ ہونا چیز کیونکہ وہ ایکیوریٹ نہیں ہے تو ریزیسٹنس جو آپ جو میجرمنٹ کلت آئے گا اور پاور ریٹنگ اس کی جائے دو وارڈ سے زیادہ کی پاور ریٹنگ بناتے ہیں تو ہائی ریٹنگ کے جو ہیں تو یہ ہے آپ کا وائر واؤنڈ وائر واؤنڈ پلس ڈائی ڈی سائی سے کتنا ہے اور یہ اس کا ایک سرہ یہ اس نکل رہتے ہیں ان کے بیچ کا ریزیسٹنس ہے وہ وائر واؤنڈ ریزیسٹنس اب اس کی سمری ایک بار دیکھ لیتے ہیں فکس ریزیسٹنس چار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا کاربن کمپوزیشن دوسرا کاربن اور کاربن کمپوزیشن کے پرپورٹی لگو برابر ہے لیکن میٹل آکسائیڈ میں اس کی ٹولینس پلس مہینے تین پرسنٹ ہے تو میٹل آکسائیڈ کی ٹولینس پلس مہینے تین پرسنٹ جب کی وائر واؤنڈ آپ کی بہت زیادہ ایک کی ریزیسٹنس بنایا جا سکتے ہیں اب سب سے سستے پرنٹ کوالیٹی کاربن کمپوزیشن ہوتے ہیں اور سب سے مہنگے وائر واؤنڈ اچھی کوالیٹی کے ریزیسٹ ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فکس ریزیسٹر مینیفیکٹرن ٹکنیک اور اس کی پرپورٹی اور اس کے کہاں اور کیا یوزیز ہیں کیا اس کی پوزیٹی پوائنٹ سے کیا نیگٹی پوائنٹ سے بتانے کا پیاس کیا مجھے میرے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کے بارے کو کمینڈ کوئیر یا فیڈبی کو جرور لکھیں اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر جس پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو اور بناؤں تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے